عبادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَابَ عَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْهُدَىٰ بَرَلِتُقَابًا نُقَاءً مَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَيْنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيْبِهِ وَمَحْبُوبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا حبیب اللہ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا بلکی خبر نہیں اس دنیا فانی سے جو مو موڑ گیا ہے صدیوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے ہے کھوج فرشتوں کو کیا ساتھ ہلایا ہے ہے فکر عزیزوں کو کیا چھوڑ گیا ہے ہم دو صلاة کے بعد وَاجَبُ لِتِرَام مُقَابِلِ سَجِزُ وَإِكْرَامُ وَإِتْشَامُ اللہ رب العزت نے ایک کائنات بنائی ہے تے خالقی کائنات نے ہر شاید حزید پیدا فرمائی زندگی اوزید موت دن اوزید رات اجالہ اوزید انیرا ترقی اوزید تنزلی عزت اوزید ذلت تے خالقی کائنات نے قرآن مقدس جندری اعلان فرمایا تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرما دن صدا ایک کو جائے نہیں رہندے ہم ایام کو دنوں کو بدلتے رہتے ہیں یعنی دن بدلتے رہندے کل دے شہنشاہ آج دے گدا کل دے گدا آج دے شہنشاہ یہ نظام کائناتیں اگر صدا کسے اکنوں اقتدار یہ عزت مل جاندی تو انسان نو انسان نو سمجھ دا تے دنیا تے لوکاں دے ہوتے موت والی تلوار لٹکا چھڑیئے اعلان فرما چھڑیا کلو نفس زائقت الموت ہر زی روح جنہوں زندگی ملیئے جنہوں جان بھئیئے ایک نہ ایک دن روح نے مسافر ہو جانا ہے اُڑ جائے گا پنچریک دن رہ جائے گا پنجرہ خالی اجرہ پنجرہ ہے نا جسم والا تے خالی ہو جائے گا روح نکل جائے گی لیکن جیڑی گالا جو میں عرض کرنی ہوئے قرآن مقدم سے وچ خالی کی کہنا تے فرما کلو نفس ان ذائقت الموت خود بے وچ محت مبارکہ پڑیئے ہر زی روح نے موت دا دیکھا چکھنا ہے لیکن ہر ایک دی موت ایک کو جائی نہیں نبیان دی موت ہو رہے ولیان دی موت ہو رہے دنیا دار دی موت ہو رہے بدکار تے فیاکار دی موت ہو رہے کافر تے منکر دی موت ہو رہے مومن متقی پریدگار دی موت ہو رہے کچھ لوگ ایسے نے موت جینا دی زیارت واسے ہن دیئے محبت نہ ذاکت ہو موت انا دی زیارت واسے ہن دیئے مولاقات واسے ہن دیئے اور تُس ہی ایک مثال میں عرض کر لگا ٹرین چل دیئے ایک اسٹیشن دو لاور آنے واسے تے قریب دا کوئی شہر ہوئے چھوٹا اس ٹرین دا دوسری منظر بے کھوڑا صبح دی کوئی ٹرین ہوئے تے کسی وڈے سٹی وال جا رہی ہوئے عجیم منظر ہوندہ ہے ٹرین ایک کوئی ہے کرایا بھی ایک کوئی ہے پٹڑی بھی ہوئی ہے بوگی بھی ہوئی ہے لیکن ایک جا رہا ہے جنہوں ہدھگڑی لگی ہوئی ہے چیرے تا رنگ گھڑیا ہوئی ہے مال بکھرے ہوئے انہیں پولیس تا پہ رہا ہے تجھو پوچھے ایک کاؤن ہے انہا کیا جی کاتے لے ڈکیٹے انہوں ہائی کورڈ لے کے چل لے ہیں ہو سکتا ہے اس حضاء موت ہو جاوے اسے ایک ڈی بیج ایک سوار ہوندہ ہے پھولان دی آر پائے ہوندے نے سر تے کلہ پائے ہوندہ ہے نال جڑے نے انہا بھی سونے سونے لباس پائے ہوندے نے تجھے پچھیا جی اے کاؤنے آکھنگی جی اے لڑا ہے اسی نو بیان چل لے ہیں ایک ہور سوار ہوندہ ہے پھولان دی آر ہونے پائے ہونے چٹہ لباس پائے ہونے سر تے پگ پائی ہوئی ہے لبہ تے درود و سلامیں ہاتھ وچ تسبیح ہے جیڑا انہوں ویخدہ ہے کہ انہا میرے واسے بھی دعا کریں میرا بھی سلام عرض کریں مسافر مدینہ شہر جانے والے مسافر مدینہ شہر جانے والے آقا نو میرا سلام عرض کرنا پوچھیا جی اے کاؤنے آکھنگی جی مدینہ جا رہے ہیں اسی لاہور چلے ہیں ایرپورٹ دو ایدید فلائٹ ہے جدے جا کے اترے گا مکہ جائے گا پھر مدینہ جاوے گا گڑی کو پٹڑی کو بوگی کو ٹکا ٹکا جن ہے لیکن ایک موت والے جا رہے ہیں سزا والے جا رہے ہیں ایک اپنی من پر سندلن لہر جا رہے ہیں ایک سونے دے دربار میں جہادری واستے جا رہے ہیں بلا تشبیح و تمثیل مرنا ہر کسینے میں موت ہر ایک نو آئے گی بدکار نو سیاکار نو متقی پریزگار نو اللہ والے نو بھی لیکن ایک مر کے جہنم دے گڑے بے چھو ٹک دے تے ایک کہن دے ہو منو مرن دا ڈر نہیں منو پتا ہے الموت جسرن یوسل الحبیب موت تے ایک پل ہے جس پل دے پار مذریمہ ہی تا دیدار ہونے ہیں ہے موت لیکن ایک مر کے موت دا دیکھا چکھ کے سونے لجبال نبی دی بارگاہ بے چازر ہوندے ہیں میرے آقا تھی زیارت نصیب ہوندی ہے لیکن ایک مرن والا جہنم دے گڑے بے جا ٹک دا ہے پھر موت پر اپر رہی ہر کسے دی میرے کریم آقا فرماندہ نے بدکار تھی موت تھی مثال ہے وہ کہ جو میں اسی مل مل دا کپڑا گلہ کر کے جسے کانٹے دار جھاڑی تے سٹھ دے ہو جنوں کھچیا جائے گا نا کہ او دی ایک ایک لیر کا تیر ہو جائے گی تو فرماندہ نے مومن دیرو اینج قبض کیتی جائے گی جو میں اٹھے ویچوں وال کھڑ لیا جانا ہے ہے موت ہی انہوں سے میں فقی مسئلات کرنا ہمارا بزان شریف ہونی گزرے آجے بابرکت ایام اجے اید دینے اگرچہ اید شریعت عورتیں ایک دن نہیں ہیں لیکن میڈیا تھی لوگاں دی شورت دے مطابق چھوٹیاں دے مطابق تین دن اندھی ہے آجو دا تیسرہ دن ہے وڈی تین دن ہوں دی ایک کو دن نہیں ہے شریعت عورتیں لیکن اگر کسے وجہ توں پہلے دن عید پڑھنا ناممکن ہو جائے بارش شدید ہو رہی ہے یالہ باری ہو رہی ہے اندھیری ہے لوگ نکل نہیں سکتے میدان میں جا نہیں سکتے دوسرے دن پر سکتے لیکن چونکہ رمضان سے یہ تازہ تازہ گزرے آئے ایک بی بی ایسی ہوئے کاروے چھے جدہ بندہ لڑاکا ہوئے ہیں لڑا ہوئے غصہ کردہ ہوئے انہیں روزہ رکھیا ہویا ہے روزہ دی آلہ تیسے کھانا بکا رہی ہے افتاری تیار کر رہی ہے تیروں ڈر رہے ہوئے جا نمک تید ہو گیا تو میرا گھر والا غصہ کرے گا جو مرچان کٹ رہے گئے یا پھر غصہ کرے گا سکھا ایک اندھی یہ فوق آئے کرامیں فرمان دینے او بی بی اپنے شوہر نو راضی کرن واسطے او دے غصے تو بچن واسطے اس سالن نو انجھ انگلی نہ لائے لگا کے اپنی زبان تے رکھے او دا ذائقہ او دی زبان نو لگے گا اے چک کے نا انہوں نکلے نا تے بار تھوک دوے فوق آئے کرام فرمان دینے او دا روزہ ٹوٹیا نہیں بھئی انہیں شوربہ لائے شوربہ ہوتی زبان نہ لگا ہے انہوں نمک تے مرچ محسوس ہوئیے انہیں عوضہ مطابق فیصلہ کیتا ہے جی نمک اور پڑھنا یا کٹ کرنا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹیا فوق آئے کرام فرمان دینے ذائقہ چکھے آئے انہیں کھاتا نہیں بلا تشویح رب کائنات نے فرمان کل نفس ذائقت الموت ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے میں کہا ملنا جی جی کھانے دا ذائقہ چکھے ہیں خاتون تا روزہ نہیں ٹوٹ دا تے اسے طرح موت دا ذائقہ چکھے ہیں بھی اے زندگی والی دور ٹوٹ دی نہیں بلکہ جی تو ذائقہ ختم ہوندہ ہے زندگیوں میں باقی ہوندی یہ ایک دور مثال دے نا تُسی کہہ طبیب کو لوں انہیں کہا جی تُسی تھوڑا جی نا نا نبو چٹ کے آؤ تُسی کہہ جا کے نبو نچھوڑی آتے لیمون نچھوڑ کے نا زبان دے ہوتے پایا تے کیسے آلے کوئی پانچ سال تک اتا ذائقہ زبان سے رہ گا سب کوئی دو کوئی سال کوئی سال ایک مہینہ تُسی آپ کو نہیں جی اُس جڑا لیمون تا ذائقہ ہے اُس دی کھڑا سوڑی ترشی چند لمحے رہ گی جی دوں اُس لیمون تا ذائقہ ختم ترشی بھی ختم اُنہیں کہہ جی کھوڑی شاہ کھانی ہے تُسی کہہ تم میں تا بیج بھڑیا اُنہوں پیسے آلے زبان تے رکھے آلے میں کہہاں جی پانچ سال اُس دی کڑوات مو میں چرے گی کہیں گے نہیں جدوں تک کڑوات ہے ذائقہ ہے کڑوات ہے ذائقہ ختم چند لمحے بعد کڑوات بھی ختم رب کہنا ترمہ کل نفس زائقت الموت فرما ہر ذیرونے موت تا ذائقہ چکھ رہے ہیں یعنی مطلب کی ہویا کہ موت تا ذائقہ چکھے ہیں اکھا بند ہو گئی ہاں جمان بولنو ہٹ گئی کان سننا چھٹ گئے ہاتھ حرکت کرنو رک گئے لیکن جدوں تھی اٹھایا جا کے دفن کیتا ذائقہ موت ختم زندگی باقی رہی جو تمہیں دلیل دینے ہیں ابو خالی شریف جدیف سے تے بخاری دیویت امام بخاری نے باپ بنے ہیں باپ المیتو لیسمو خف کا نیالیہم فرمان دینے ہیں کہ اباب دا عنوان کی رکھا ہے میت کبر دے بچ بار والیاں دے پیراں بچ جتی دی آواز بھی سون دیئے جیگہ دفن کے روحے سے آئے رہے نا انہوں نے جنہیں جتیاں پائیانے جتی جتو لگ دیئے نا زمین دے ہوتے او دے زمین تے لگا نال جتی دی جڑی آہٹ پیدا ہون دیئے نا قبر بچ میتے انہیں ایتے ایت تصریح کوئی نہیں کہ میت مومن ہے تے سون دیئے جیگہ کافر دی ہے تے نہیں سون دی نہیں میت جیڑی بھی ہے وہ ہمیں مومن ہے وہ ہمیں کافر ہے وہ ہمیں بدکار ہے وہ ہمیں سیاہ کار ہے یا متقی پر حیدگار ہے جنہوں جایا گیا قبر دے دفنان کے واپس تڑے ذائقہ موت ختم زندگی دا ہے ساس باقی جنہوں زندگی دا ہے ساس باقی ہون دا ہے انہوں اپنے آن والے دفنان والے آن دی پیران دی آہٹ بھی قبر بھی سنائی دے رہی ہے لیکن ملنہ جی مرن والا مومن نہیں مرن والا کافر ہے مرن والا بدکار ہے مرن والا سیاہ کار ہے ہندو ہے سکھ ہے کسے بھی مذہب نالدہ تعلق ہے وہ قبر بچ آن والے آن دی پیران دی آہٹ سن سک دیئے کہ سن رہی ہے جنہوں عام میت قبر دے بچ پیران دی آہٹ سن دیئے حقیقہ خوشی جار سب اللہ حیدر اللہ حقیقہ خوشی دی دی دوسری دلیل سمات فرماؤ عزیز پاک ہے ابن ماجد ویچوی موجود ہے مشکاہ شریف ویچوی موجود ہے میرے کریم آقا لے تیتوہ سنہا فرما دیں جنہوں تُسی دفن کرنے جان دیں اپنی میتنوں دفن کر دیں امام الانبیاء فرما دیں تُسی جنہوں میتنوں دفن کر کے واپس مرد دیں انہوں انج لاغدہ جی میں سورج ڈھو رہے ہیں سورج غروب ہو رہے ہیں امام الانبیاء فرما دیں مُسی لَتْلَغُ شَمْسُ عِنْدَ غُرُوبِنَا فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ فَيَقُولُ دَعُونِي اُسَّلِّي اِنج لاغدہ جی میں سورج ڈھو رہے ہیں امیت قبر دے میں چھے انہیں محسوس کرتی ہے جو میں سورج غروب ہو رہے آئے تے سورج غروب ہو لگ گیا ام اثر دی نماز کلا ہو رہی ہم دیں تے آجان دینے فرشتے او کیا اندھا ہے دَعُونِي سلی اور میں نو چھڑتے اور میں نماز پڑھ لوا میں کی کرا امام علمبیہ فرمانتے ہیں تو یہ دفن کر کے واپس آگئے جو دوسری مٹی پائی واپس توڑے پیران دی آٹھ سوڑے یہ میت امام علمبیہ فرمانتے ہیں میرے کریمہ کا فرمانتے ہیں فاتاہو ملکان دو فرشتیں آ جاندے ہیں انہاں دو ماں فرشتیں نو کہندے ہیں نکیرین ایک نومن کر دوسریں نو لکیر دو میں فرشتیں آندے ہیں آقا کینجدیاں شکلانے ہیں میرے آقا فرمانتے ہیں جنجدے عمل ہوندے ہیں قبر والے دے انجدیاں شکلان فرشتیں دی شکل ہوندی جنجد عمل ہے جنے کو کارے متقی پریدگارے فرشتیں بھی چھٹے لباس دے ویچ سونی زلفاں سونی داری سیرت پگ لورانی چہرے والے آندے ہیں جے پدکار ہوئے سیاہ کار ہوئے میرے نبی دکتار میرے آقا کریم فرمانتے ہیں لمی لمی دندہ والے لمیہ لمیہ والا والے اکھا میں چوئے جی میں آگدے شولے نکل دے نے میرے آقا فرمانتے ہیں اپنے دندہ نال قبر دی مٹی کریل کے انج آندے نے ہاتھ وچ آگدے گرد آندے نے تے آگے کہندے نے اٹھ کے پہ جیز ترجمہ کر رہے ہوا فرشتیں دے شکلانہ لگ لگنے مومن ہے تے شکل سونی یہ بدکار ہے تھے بڑی خطرناک سے ڈرونی شکل ملہ تقریح کر جائے دیکھیں جی قبر میں بچھو آئیں گے سامپ آئیں گے درائیں گے کھا جائیں گے میں کیا گل سچی پیا کر جائے انہاں دیا قبرہ بچ سامپ دے بچھو آنے گے مومنہ دی قبر بچ میرے مصطفیٰ جلوا دی کھانے گے ارگیز انہوں اپنی اکیتیاں دے بھی ہیں منظر کی ہوئے گا امام الانبیاء فرمن آج اندریں فریشتے ان کے اندریں فیوقائدانی کی اٹھ کے بے جا حدیث بھی دو طرح اندر الفاظ لیں ایک الفاظ لیں فیوقائدانی انہوں اٹھا کے بٹھان دے لیں اور اربید اللہ فری اوکود اجلس دو مانا مانا الگ لگے لیکن مانا دو مانا ہے بے لیکن ہے الگ اوکود دوں بولے جاندہ جیدوں کو لیٹیہ ہوئے انہوں ہاں کیا جاندہ ہے اٹھ کے بے جا اربید بولے جاندہ اوکود دے کوئی کھلوتا ہوئے او دے باستے بولے جاندہ اجلس بیٹھ جا کامی کوئی بہن ہے لیکن مانا الفاظ دا لگ لگے جو میں اسی بھی کہنے ہاں جو بندہ لیٹے ہوئے نا انہوں نے اٹھ کے بے جیدوں کوئی کھلوتا ہوئے انہوں نے اتنی ہاں کھانگے اٹھ کے بے بلکہ انہوں ہاں کھانگے اٹھ لے بے اسی بھی بولنے نا اپنی زبان دے لے حدیث میں جل فاظ نے فیو قیدانگی اٹھ کے بے ایک دوسری حدیث میں جل فاظ نے فیو جلسانگی انہوں کے انہیں اٹھل لے بے میں کیا فارٹ کیے مسئلہ سمجھایا سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت عشاء امام آحمد رضا خان تاجہ نے برلی جیدوں کو طویلہ قریب آیا فروندنے جیدوں میں مر جاما میری روح نکل جائے اوہ لوگو میری قبر کیری بڑھایا جے میں قبر جی کھڑا ہو جاما ہر گزی سرکار قبر تو انہیں ہوں دی کہ بندہ اٹھ کے بے جاوے اتھے ایسی سلیپ پا راکھ دیتی گھڑے راکھ دیتے بند کر دیتا تجھے انہیں ہی نہیں کہہ رہی ہووے کہ قبر بے کھڑا ہو جاما آپ نے فرمایا تجھے سونے یا نہیں حدیثہ میں چاہے کہ جیدوں بندہ قبر بے جائے گا قبر بے میرے قریب آقا جلوہ دکھانے میں تیم میں اس وقت سے کہنا میں قبر گیڑی ہووے جیدوں میرے آقا یہاں آنے گے میں استقبال واسے کھڑا ہو جاماں گا نرائی رسالہ نرائی رسالہ نرائی حیدری نرائی بوسیہ علیہ در فرما دنے قبر میں سرکاریں آئیں تو میں قدموں پہ گیروں گر فرشتے پھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسدے ایسے اور تینہ دیسہ ہو گئی ہیں میں تینہ دیسہ انہوں جوڑا لگیا درہ توجہ فرمایا جی تینہ دیسہ انہوں جوڑا لگیا پہلی عزیز کیسی جیدو میت قبر جاندی ہے نا لگدہ سورے دوبرے اکھا مالدہ اٹھ کے بے جاندہ ہے تکیہ دا دونی اوصلی چھڑ دو میں نماز پڑھ لوں چھڑ دو میں نماز پڑھ لوں خود یہ ایک حکمت بیان کیتی ہے جیدو میت تم دفن کر لاؤ کچھ علاقے میں یہ نماز ہے اچھا اچھا طریقہ ہے کیونکہ میت دی تلقین اندہ ایک طریقہ اے وے جڑا اسی چالی قدمہ تے آکے دعا مانگنے اسی اتھے دعا مانگنے اوٹھے فرشتی آگئے اندھ نے سوال کہا دی اسی کہنے یا اللہ اوٹھے نکیرے اندھے جواب آتی آسانی فرما دوسرا طریقہ اے وے کبر تے بہ کہ اندھوں دس سے آجاوے تیرے گل فرشتی آرہے تیرے گل پچھنگے اے پچھنگے اے اے جواب نے تیسرا طریقہ کچھ علاقے میں چیر آئے جے کہ اتھے کھڑے اوٹھے اتھان دیتی جاندی اتھان پڑی جاندی تیجے بندہ نمازی ہوئے نا ادھر لگ دائے سورے ڈوبرے عدیس کے اندھی ادھر کان نے چاڑان دی آباد ہوں دی اوہ نماز سا بھی لہا ہو گیا تیجے نمازی یہ نمازی ہے نا اچھا کپڑے بھی چھتے کپڑے نے چمک رہے نے چھیک ہے جی میں نے نماز پڑھ لما ادھر فرشتی آگئے انہاں کبھی نماز پڑھ لگا ہے اوٹ بے گئے انہیں نماز پڑھی انہیں نماز پڑھی انہیں نماز پڑھی اللہ اکبر آکھا اللہ انہوں نے مند ہے الہم شریف پڑھی اے مسلمان جدو تیاتے بے گیا آکھے نا السلام علیہ کائیوہ نبی فرشتی آکھے تینے سوالانے جوابتیں مل گئے نے سلو مڑ چلی یہ واپس ایک حکمت ہے بے دوسرا نکتہ سمات فرماؤ جنہوں آکھا نا اکھا مال جا اوچھ کے بے گیا میں کہا جی کبر ویچ کادی نماز کبر ویچ کادا سورج اے تے کبر بند تحر کی ہویا میں کہہ دا مطلب اے لینے حدیث ہے نا مطلب اے سب نیازی اے دا مطلب اے ہویا جنہوں گیا کبر ویچ انہوں لگا سورج اوہ سورج کیڑا آثمان والا نہیں اوہ ودعا دے مکڑ دے چمکن والا سراج امونیرا جنہوں ودعا دے جیڑے والا مازار دے کاجل والا علم نشرا دے سینے والا ماغی کبر ویچ چلوا گر ہویا ایک اندہ داؤونی اسلی داؤونی دا مانے میں نو چھڑ دے ہو اسلی دا مانے میں درود پر لما اے میز گیندی فرشتے ہو میں نو چھڑ دے ہو میرا یار آیا ہے میں درود پر لما داؤونی اسلی اسلی دا مانا ہے یہ اسلی اسلی سلات دا مانا درود بھی ہے تے نماز بھی ہے تو میں کہتے ہیں درود والا مانا جڑ دا ہے کہ سرکار دا چیرہ تاکہ اکھا ملی ہاں اچھا سرکار نہیں حضور نہیں اکھا دی یقین نہیں آیا اے حضور آگئے نہیں میں مارے دی قبر میں جو حضور آگئے میں بدکار تھے سیاہ کار دی قبر میں چھاکا آگئے اس حضور سے دیوانے کہنے دینے میں سنے آئیں قبری یار دے تُسی دین دار دے دے ہو پڑو بھی میرے نارا لکے رمضان میں تے انہوں سے بھی روزہ نہ لگ جاوے گی تے انہوں سے ماشاءاللہ کھا پی کے حضور پوجی کی تشریف فرما جائے تھے رل کے طرح پڑی ہے میں سنی آئیں قبری دے تُسی دی دار یار یو مقدر وقت تیو چھتی لیا بے یار سلال کون کہندہ اسی موت تو ڈرنے حضور سے دیوانے سے دعا کر دے نہیں موت چھتی یا کیونکہ تُو آئیں کی تے سرکار دیدار ہوئے گا میرے آقا دے جلوے نبران کے حضرت بلال ابشی حضور سے دیوانے نے جیدو سرکار دا بھی سال ہوگیا مدینہ چھڑ دیتا انہیں چیسے آکھ مدینہ چھڑ کے کیوں چلے ہو کہندہ نے مدینہ دیئے بارہ سن حضور نا ہون جیدو آننا ہاتے میں نو کہندہ نے آذان پڑھتے مانگ پڑھے پہلے اشادو انہ محمد رسول اللہ پردہ سانتے سامنے رخ مصطفیٰ اندہ سی ان سونے پی نام میرا کدھارا کوئی نہیں میں نہیں نینہ تھے چھڑ کے چلے گیا بلک شام اپنے وطر والے جیدو آخری بیلہ قریب آیا بڑی رمبی داستانے آئے درمیانے جیدو آخری بیلہ قریب آیا نا تے رشتہ دار آئیز آخر باپ بچے بہوے بہو سارے بیٹھے اور رو رہے بلال تیرا آخری بلال مسکر آ رہے لبانتے ہر سے خوش ہو رہے گھر والی کہنے بلال اسی تیری جدائی بچے رو رہے توں کیوں ہا سنائے توں کہ جدائی بڑی اکھی ہیں حضرت عارف کھڑی شریف میا محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ فرمان عارف کھڑی شریف جی نگری میں جانا ہے کہ تُس ہی نہیں سنو گے بابا جی نے سناؤ مانگا میں پانچ سات دف چکر لگ دیں میرے عارف کھڑی شریف دیں علاقے عراض کشمیر دیں تو محمد رہ تُس ہی سنوڑ لاؤگ تو فڑڈا سلام ہی انشاء اللہ پہن جائے عفو مد نے قسم خدا دی بنا خدا دی پورے عذاب دی دنیا قسم خدا دی بنا خدا دی برے عذاب جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دیں دے گے تُو ہی آ در ہن خالی خان پا وچ دخل مکان بہبو بان ودا کنے دیا تے مشکل بچ دیا جانا خدا 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 بلالہ سی روئیے کیوں نا تو ساڑے تو بھی شڑ رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں تیری جدای ساڑھو روہ رہیے حضور حضرت برالہ اب شیرت اللہ وطالہ نو مسکر آکے کہن دینے اور منت خوشیے سے گل دیئے کہ میں سونے لجپال نبی کون جار آمان اور توجہ فرمایا جائے ایک حدیث پاگ میں سے پڑھا لگا سرکار دوائلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اندھنے جنہوں بندہ فرشتے اندھنے روح لیند واسدے موت والے فرشتے ملک الموت آندھنے دنالیک جماعت ہندی وہ جنہ روح لیند واسدے میری کریم آقا اگر جنت آندھنے جنت وخائی آندھنے آخری آخر آخر ہو گئی آخر ہوتی نہیں کچھ ویق رہی جنت رذر آندھنے بندہ خوش ہند اپنا ٹھیکانہ ویق دائے جنہ ٹھیکانہ ویق زینہ مسکراندھنے اگر جہانمیاں بچوئے فرمایا انہوں جہانم وخائی جاندھنے جہانمی بیک چرے رنگ گوڑی جاندھنے سار روک جاندھنے گھبرا جاندھنے اکھا اچھو اچھو پریشان ہو گیا سکرات عالم ہو گیا میرے کریم آقا فرما جنت جنت وخائی جاندھی جہانمی جہانمی جہانم وخائی جاندھی روک قابل کرن تو پہلا اکھ کھل ہو گئی جنہ جنت جنت ہو گئی اللہ اکبال فرما نشان مرد مومن بات گوی مرگ یا تبسم برلب اوت فرما مومن دنی شانی تانو مہدا سنا وہ دنی شانی یہ جنہ مرے گا چہرے تبسم آ جائے گا تبسم اسی غلطی علامت کہ انہوں اپنا ٹھیکانہ جنت وزی دکھا جتا گیا بخالی شریف مقدم ایک واقعہ لکھیا ہے ایک بندہ سی عرب درین والا جتا آخری میلہ قریب آیا فوت ہو گیا انہوں دس سال آگیا تو انہیں آکھ لٹھایا پھٹے دے پھٹے دے پھٹے 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 گھسل دے دے پھٹے انہوں کھل کھلا کے ہس پہ ہے جو بندہ زور دے ہس پھٹے آیا تھوڑی جیر بعد پھر وہ آس پھٹے آیا پھٹے پرامان صدی آیا آیا عجیب مییت آیا بھٹے بھٹے پھٹے 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 آیا بھائی آیا قریب انہیں راست گالے زندگی ساری زندگی آسان بیٹھ آیا انہیں کہے کی گالے آج خوشی موقع آج 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 ہسے خوش یقین میں جنت جانا میں جنت جانا ہس 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 ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ آیا جائے گا کیونکہ جنتی ہے سیدی حضرت بیلالی عبشی رہی آخری بیلہ آیا سارے رو رہے ہیں آپ آس رہے ہیں ساری شدار قریب ہوئے بیٹے قریب ہوئے بابا جان تُسی سی 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 جدا ہو رہے لیکن آس رہے ہو آپ مسکر آپ آئے فرمان نے پریشان نہ ہو بیٹا یہ نزاد ہی سختی نہیں جو کہنے بیاد خلو گئی سار رو خلی یہ نہیں آپ فرمان نے کسی نے پی اکی اکی ملدر کشی کی دی فرمان نے سختی نہیں نزاد میرے رون والے ہو سختی نہیں نزاد میرے رون وال ہو تم رک گیا آئے آر دے دی دار واسط دم رک گیا آر دے نیدار بات سمیٹی کیونکہ جمعہ در وقت قریب ہے میرے قریب آقا فرمان نے فرشتے آ جاندے نے اٹھا کے بیٹھان دے نے دوسری حجیس میں نال جوڑنی سیجری آکے نا فییج لسان بیجا تھلے حجیس بولیا جاندہ کھلوتے نو بیٹھان واسطے ایک واری لکھیا بھی اٹھ کے بیجا حدیث دوسرے جملے ویج فییج لسان انہوں کہیں انہوں تھلے بیجا میں کہہ فرق کی ہو جاندہ کسی سمجھ ہاتھ جاندہ نے گمبت خضرہ تو میرے مصطفی سواری آجا نہیں جیدو میرے آقا قبر جلوہ گار اندہ دیوانہ ویخدہ میں کہہ ہون ملہ جی سمجھ حدیث ترجمہ کی بن دا جیدو سرکار نو تکیہ نو دیوانے نے تکھڑا ہوگئے ہاتھ بن کے درور سلام پڑا لگیا فرشتہ کہتے فیوج لی سانی تھلے بیعت سہی کہندہ میں کی میں بیعت سب میرے سرکار آگئے لے فیوج لی سانی کہندر بیعت نیچے بیعت نیچے بیعت کہندہ بینا میں نہیں سرکار آیا انتے بیعت جا با مانگا اس باستہ آپ فرمان دنے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد مردوباد کے میں آکھے گا اے موقع جڑا آکھے گا میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام تو میرا لاشا بھی کہے گا جنہوں یہ آکھے گا کہ میرے کریم آقا نے میرے لجبال نبی نے خرشتے کہ اذا صدق آبدی آواز آئے گی وہ میرے بندہ سچ کہہ رہے ہیں صدق آبدی رب کہنا فرمائے گا میرے بندے نے سچ آکھے انہوں اے باستی جنتی لباس لے آؤ اے باستی جنتی بستر لے کے آؤ مزارات پہ لیٹنگ کیوں کرتے ہو تم چادریں کیوں چڑھاتے ہو یہ مزارات پہ چراغاں کیوں کرتے ہو یہ مزاروں پہ ٹائلیں کیوں لگاتے ہو میں کہ اندر انتظام اللہ فرما دی بار حضی کر دی ہر کبر تے لیٹا نہیں لگ دیا ہر کبر تے چادر نہیں چڑھ دیا اسے مزارات چادر چڑھ دی جس مزار میں جنتی فرش آ گیا ہندہ جنتی بستر آجا حدیث جنتی لیباس آجان دی بندہ ہندہ خوش سم یونویر لہو او دی کبر منور ہو جان دی یہ فرشیان کہندہ منو اجازت ہے ارجیو الہ آلی میں اپنی کر جام دی دی دا آج سامہ منو عزتہ کینیا ملیا نے آیا آیا سم ارجیو الہ مجام کر ذرا ایک چکر لاما پیٹ دا میری کبر چانند کی نا ہویا ہے منو راڑکا کینیا لگیا نے میں کیا کاج کوئی ایک بھی موڑ کے آجان دانا تی بھئی ماننا نو پتہ لگ جانا زی بھئی سرکار جی تمہان دینے تی سارے ہم بھی گری بھان جان دی آکھ ایک عزیز ارجیو الہ لی کار جام ایک چکر را کے آما دف سام بھئی منو بڑی عفصہ ملی جنتی بستر مل گیا جنتی لباس مل گیا فرشتہ نم کن نومت العروس لا یو فرما او کہن دینے سون جا انج جمیں پہلے دن دی دلہن ساندی تینوں او ہی آکے جگاوے گا جرا تیرا سب دو پیارا ہوئے گا سون جاند قبر بیچ نم کن نومت العروس فرما جنتی کوئی جاند نا قبر تے اجی او بار دن دا دور دن دا قبر افتان توں میت پتا چال لندہ بے میرا پور اشتدار میرا عزیز میرا بیٹا میرا بھائی میرا والد میں ملن آرہے فرما دینے او میت قبر بیچ خوش ہو جاند دی جن آن والا آکے دن اسلام علیکم یا اہل القبور میت قبر بیچ جواب بھی جاند دی لیکن تس انہو سن سک دے نہیں تے جڑینا بدکار سیاہ کار سون نبید اگردار دنیا دے پردہ سی لا الہ اللہ محمد حدیث الفاظ نے کہ او اتے قبر کی آکھے گا تے گا یکولون ناس فکل تو مثل لوکی کہندے سن تے میں انہ دی تنہ ہی کہند حدیو کہندے سن لا ادری لا ادری میں نہیں جاندہ کون نے کیونکہ سرکار نو قبر پہچانے گا اوہی جڑیت سے سرکار دی گن گاندا ہوئے گا میری آقا تے دردو سلام دے گجلے پیش کردہ ہوئے گا تے اسی جدو جان مانگے نا قبر ہوئے تے فرشتے پچھنگے ہاں بھئی یہ کون نے جان دے ہو تسی ما بنیا مخ چند بدر شا شانی متھ چمک دی لات نورانی کالی ظلوف تے اک مستانی مخمور خائن مد بھری سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے محر علی پیر محر علی پیر محر شاہ صاحب رحم اللہ تعالی نے جمع سبحان اللہ ماجمل کا اجمل سبحان اللہ کدھے سونا رب نے تنبھنا ہے ما آسن کا کدھے حسین ہو ماجمل کا کدھے جمیل ہو ما اکمل کا کدھے کمال والے ہو میں کہنا جی اجمل ترجمہ کہنا سبحان اللہ ماجمل کا ما سن کا ما اکمل سڑھا عقید ہے فرشتے بھی ساتھی ناز سن آن بھائے جان گے سانی نا کوئی آم نا مائی دلال ہر رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال اتھے اتھے کہنے اس بے مثال قبر میں چاہ کھنگے اس بے مثال کیونکہ اس ہندہ دور بس اس ہندہ قریب حضہ اینا مائی دعا کرو جنہوں آخری بیلہ قریب آوے نا تے میرے قریب آقا قبر و جلوہ نمائی بھی فرمان آخری بیلے سونے لجبال نبید دی دھار بھی ہوئے زبان تے کلمہ طیبہ بھی جاری ہو جائے اللہ تعالی پھر موت جیوی چس آجائے گی اللہ تعالی کریم آقا جسد کے جنہیں موت دنیا تو پردہ کر گئے نے ساڑھے مومن بہن بھائی اللہ تعالی موسیقی